پرویشو مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کو سلام میرا نام نشان اورا میں ایک بار پھر پرمیشور کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں ایک دھیا ہے جس کے وشے میں آج ہم بات کریں گے پرمیشور کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سنسار کی جوتی ہیں مطی رچیتسو سماچار اس کا پانچ واد جھائر اور اس کی فوٹینت چودوی آیت میں لکھا ہے تم سنسار کی جوتی ہو پہاڑ پر بسا ہوا نگر چھپ نہیں سکتا لوگ دیپک جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ دیوٹ پر رکھتے ہیں پرانے سمیں میں آپ جانتے ہیں کہ ایسے دیئے تو نہیں لیکن مشالے جلایا جاتی تھیں اور اکثر اسی کا پریوٹ ہوتا تھا تیل کوپی کا ذکر کیا گیا ہے بائبل کے اندر اور روشنی کے لیے اکثر ایسی ہی دیپک یا کہہ لیجیے ایسی ہی جوتی کا استعمال کیا گیا کیا جاتا تھا اکثر پرانے اردنا میں اور پرمیشور ہمیں جو ہم پرمیشور پہ وشواس رکھتے ہیں جو یہشو ناظری کے بلیدان پہ وشواس رکھتے ہیں اس اسیم پرمیشور پہ وشواس رکھتے ہیں وہ ہم کو جوتی بتاتا ہے اس سنسار کے لیے ہم ایک جوتی ٹھہ رہے ہیں اور آگے وہ لکھتا ہے جہاں سے وہ گھر کے سب لوگوں کو پرکاش دیتا ہے اسی پرکار تمہاری جوتی منوشی کے سامنے چمکتی رہے جس سے وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے سورگی پتا کی مہیمہ کرے یہ شناظری جو سویم جوتی ہے جو پرکاش سے خود اتپن ہوا اس نے ہم کو جوتی ٹھہ رہا تاکہ ہم سنسار کے لیے جوتی بن جائیں بائیبل بتاتی ہے کہ تم سنسار کے نمک ہو ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی وینجن کو کسی بھی ریسپی کو بینا سالٹ کے بینا نمک کے نمکین نہیں کر سکتے اس میں کوئی سواد ہی نہیں ہوتا ہے یعنی کہ پرمیشور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ we are the necessity of this world ہم ایک ضروری تکتو ہیں اس جہان کے جس کے بغیر جہان جوتی نہیں پاسکتا ہے جس کے بغیر جہان اپنی لائف کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں پاسکتا اور اس جوتی سے ہم کو پرمیشور کہہ رہا کہ تم سنسار کی جوتی ہو تم کو اونچے درجے پر بیٹھ کے سنسار کو جوتی دینیا ہے میرا من ہتاش ہوتا ہے جب میں مسیحوں کو اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ they do not know their authority ان کو اپنی authority اپنے ادھکار کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ ان کے پاس ادھکار کیا ہے جس طریقے سے ایک انپڑی وقتی کو اپنے مولک ادھار کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور جب بھی کہیں وہ جاتا ہے اس سے لوگ پیسے کچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ کام کرا دیں گے آپ کا اتنے پیسے لگیں گے اگر اس کو پتا ہو کہ یہ اس کا مولک ادھکار ہے تو اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ unaware ہے اس بات سے کہ یہ اس کا مولک ادھار ہے مولک ادھکار ہے اسی لئے وہ پیسے دے رہا ہے کیونکہ وہ انجان ہے جبکہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سب چیزیں اس کو کانونی طور پر دی گئی ہیں اسی ریتی سے ہم مسیحی آج کل ہیں we do not know our identity in Christ ہمیں اپنی پہچان پرویش مسیح میں پتا ہی نہیں ہے میں اس روشنی کا جب ذکر کر رہا ہوں اس دیئے کا جب ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اس کے دو پہلوں ہیں یہ روشنی دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ گرم بھی ہے یہ بہت گرم ہے جب میں اس کے نزدیک جاؤں گا تو یہ میرے ہاتھ کو جلا سکتا ہے یہ تطو مسیحت کو نہیں پتا ہے کچھ لوگوں نے سن لیا کہ ہم جوتی ہیں مگر ان کو نہیں پتا کہ وہ ایک آگ بھی ہے and that is the necessity وہی ایک ضروری تطو ہے کہ آپ کو جاننا ہے کہ آپ ایک اگنی بھی ہے کیونکہ ویوستہ بھی ارمان اس کا چوتھا دھیائے اور اس کی چوبیس بھی آئے Deuteronomy chapter 4 verse 24 وہاں پر لکھا ہے کیونکہ تمہارا پرمیشور یہوہ بھسم کرنے والی آگ ہے ہمارا پرمیشور بھسم کرنے والی آگ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آگ بھی روشنی دیتی ہے اور یہ ایک آگ ہی ہے سورج کے بارے میں scientists کہتے ہیں کہ وہ ایک آگ کا گولہ ہے جو نرنتر روشنی دیتا رہتا ہے we know کہ ہم ایک جوتی ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایک آگ بھی ہیں اور اتپتی اس کا پہلا آدھیا ہے اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ پرمیشور نے منوشی کو اپنے ہی سوروپ میں بنایا he has made us in his own image we are just a photocopy اگر وہ دھدکتی ہوئی اگنی ہے اگر وہ دھدکتی ہوئی آگ ہے تو کیا ہم دھدکتی ہوئی آگ نہیں ہیں بالکل ہیں اس بات کی پوشتی ہم اول تیسٹیمنٹ سے تو لے ہی رہے ہیں اب ہم نئے ادنا میں نئیو تیسٹیمنٹ میں دیکھتے ہیں لکھا ہے برانیوں اس کا پہلا آدھیا ہے اس کی 7 آیت میں اور سوروپ دھدکتی ہوئی آگ بناتا ہے آلیلویہ اب آپ کچھ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ جب دھدکتی ہوئی آگ کا ورنن ہو رہا ہے تو جب کچھ لوگ چنگے ہوتے ہیں مسیح سبحاؤں میں تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ میرے شریر میں مجھے آگ سی محسوس ہوئی وہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا آگ کے بادل نے میرا سایا کیا اور میں چنگا ہو گیا میں چلنے لگا میرا کینسر چلا گیا اور میں دیکھنے لگا میری بیماری چلی گئی اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جب دوسٹا آتماوں کے اوپر جب لوگوں کے اوپر پراتھنا کی جاتی ہیں اور دوسٹا آتما یوں جاگر ہوتی ہیں تو وہ چلاتی ہیں کہ یہاں بہت گرمی ہے یہاں بہت گرمی ہے because God has made you that sort of fire کہ وہاں پر اندکار پرجوبلت خیر اندکار پرجوبلت ہوگا ہی نہیں وہاں پر اندکار سایا کر ہی نہیں سکتا so you should understand two ways آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہیں وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ آپ جوتی کے ساتھ ساتھ ایک گھدکتی ہوئی آگ بھی ہیں آپ شیطان کے سارے کے سارے کاریوں کو نسٹ کر سکتے ہیں اپنی اکنی سے اور because ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے اندر ایک آگ بھی ہے اور ہم جوتی بھی ہیں ہم چندسار میں جوتی بھی ہیں ہم ہر ایک کارنے کے اندر جوتی رون رہے ہیں ہم ہر ایک ہر ایک اس دوش پریڈام کے اندر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور اپنی آئیڈنٹیٹی کو نہیں بڑھا پا رہے ہیں نہ پہچان پا رہے ہیں بڑھا پا رہے ہیں بڑھا پا رہے ہیں اور کہیں تب وہ بڑھا پا رہے ہیں بڑھا پا رہے ہیں پرمیشور آنے والے سمیں میں بہت آیت سے اپنے نام کا جلال اس پوری دنیا کو دکھائے گا اسپیشلی آپ آنے والے سمیں میں دیکھیں گے کہ پرمیشور بہت آیت سے اپنی روشنی کو ہندوستان کے اوپر بھارت کے اوپر درشائے گا بہت سے لوگ پرمیشور کے راجے میں پرویش کریں گے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے بیماریوں سے چھٹکارہ پائیں گے شرابوں سے چھٹکارہ پائیں گے اور پرمیشور کے نام کو بہت آیت سے لیں گے لیکن اس کام میں آپ کو پرمیشور کی ساہیتہ کرنی ہے اس کام میں ہمیں پرمیشور کے ساتھ رہنا ہے اس کام میں پرمیشور کے کھیتوں کو ہمیں سیچنا ہے کیونکہ پرمیشور کہہ رہا ہے کہ کھیت پک چکے ہیں لیکن مزدور تھوڑے ہیں آئیے ہم مزدوری کریں تاکہ ہم وہی نام پائیں کیونکہ اس نے لکھائے وہ اپنے سیفکوں کو دھدھکتی ہوئی آگ بناتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آگ سے کوئی ٹکرا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آگ کے سامنے ستھر رہ سکتی ہے نہیں لیکن کیونکہ آپ کو اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں پتا ہم مسیحوں کو اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں پتا ہے سپیرچول آتمک دنیا میں اسی لئے ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یدی آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو شیطانی دنیا کے علم کرتے ہیں جو ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا جو ایکچول مسیح ہیں جو یشو ناظری کے سچے اگوے ہیں وہ ان کے درمیان ان کے چاروں طرف ایک سپیرچول ریل میں آگ جلتی رہتی ہے اور اس آگ کے گولے کو وہ کروس نہیں کر سکتے بہت سارے پرمیشور کے سیبک جو کی پہلے اس شیطانی دنیا میں تھے انہوں نے اس بات کو ریویل کیا ہے ایوانجلسٹ جان ری میریز ایک بہت بڑے شیطان کی پجاری تھے انہوں نے اس بات کو ریویل کیا ہے کہ جب بھی ہم کوشش کرتے تھے مسیحوں کے اوپر اٹیک کرنا ہم لوگ نہیں کر پاتے تھے بیکوز وہاں پر ایک اگنی ہوتی تھی جس کو ہم پرویش نہیں کر پاتے تھے پرمیشور کا پورا کا پورا جو کلام ہے جو پرمیشور کا پورا کا پورا کلام میں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے بھی آئے تو وہ اگنی کی طرح جل رہے تھے آپ ریویلیشن میں دیکھیں گے آپ ڈینیل کی کتاب میں دیکھیں گے ایوانجلسٹ کی کتابوں میں دیکھیں گے سٹارٹنگ کی پانچ کی پرشتہ آیا اور اس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی اور لوگ ڈر گئے آپ نے موسا کو دیکھا جب وہ پرمیشور سے بات کر رہا تھا تب آگ جل رہی تھی آگ 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 آپ آگ سے بھرے ہوئے ہیں تو کیوں نہ آئیے ہم پرمیشور کے نام میں سب چیزوں میں اس کا نام لے کے پربل ہو اور ہر ایک بیماری ہر ایک اس ڈپریشن کو ہر ایک اس کلیش کو جو یہوہ کی اور سے نہیں ہے جو یہشو ناظری کی اور سے نہیں ہے جس کے لئے یہشو ناظری سلیب پر قربان ہو گیا اسی آگ کو اسی آگ میں ہم ان سب چیزوں کو بھسن کریں یہشو ناظری نے کہا کہ تم پہاڑوں سے پہوگے کہ وہ اکھڑے اور سمودر میں جادی رہیں تو وہ جادی رہیں گے یہشو ناظری نے ایک انجیر کے پیڑ کو ڈانٹا اور وہ مرچہ گیا that power that fire is in your tongue وہ آپ کے زبان کے اندر ہے you just speak and things will happen آپ بولیے اور وہ سب کچھ ہو جائے گا یہوہ چاہتا ہے کہ آپ آپ جوتی بنیں یہوہ چاہتا ہے کہ آپ روشنی بنیں اور روشنی کے ساتھ ساتھ یہ بات دھیان رکھیں کہ اس روشنی کو جو بھی بجھانے آئے گا وہ اپنا ہاتھ جلائے گا یہوہ آپ کے ساتھ ہے یہشو ناظری آپ کے ساتھ ہے آئیے مل کر پرمیشور کے کلام کو پھیلائیں اور اس کے راجے کا جھنڈا پھیلائیں پرمیشور آپ کو آشیر دے گوڈ بلسیو گوڈ بلسیو